بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے ہسین نادیہ پیٹسکراس اور ہماری وارم ویلکم ہماری ویلیڈ ویورز آج کا ٹاپک جو انکو بیٹر ہے اگ انکو بیٹر اس کے کاروبار سے مطلق ہے اور اس میں دو طریقے سے کاروبار ہو سکتا ہے اس میں یا تو آپ اپنے پرندے پال کے ان کے انڈے جو ہیں وہ انکو بیٹر سے بچے نکلوائیں یا دوسروں کے انڈے جو ہیں وہ آپ رکھ کے اس پیسے بچے نکلوائیں آپ اپنا یہ کاروبار چلا سکتے ہیں اس میں جیسے آپ کو سامنے تصویر میں نظر آ رہے ہیں یہ انکو بیٹر جو ہے یہ لوکل بنا ہوا ہے پندرہ ہزار کی لاغت ہے اس کی اور پانچ انکو بیٹر سے یہ کام سٹارٹ کرنا ریکمینڈڈ ہے اور جس سے آپ کا چار لاکھ روپے مہانہ سیزن کے اندر یہ ایکسپیکٹڈ ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے اتماس کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ابھی آج کی جو فیزیبلیٹی ہے اس میں ہم مور سے متعلق ابھی یہ آپ کو پورا پروسس بتائیں گے یہ جیسے مور آپ دیکھ رہے ہیں ایک سیٹ سیٹ میں اس کو رکھا جاتا ہے اس میں دو مورنیا اور ایک مور اور آپ دیکھیں باقی پنجروں میں بھی اس طرح اس کو سیٹ کی صورت میں رکھا گیا ہے خوراک اس کے انتظام ہے اور ایک مہینے تک کی اس پائپ میں خوراک آ جاتی ہے اور آٹومیٹکلی پرندے جو ہیں وہ خوراک لیتے رہتے ہیں پانی کے لیے پانی کی بوتل رکھ دی جاتی ہے آپ کو سائیڈ ویو بھی نظر آ رہا ہے یہ بہت اچھا طریقہ ہے اس میں آپ کو روزانہ کی بیس پہ کوئی ملازم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کا سیزن جو ہے وہ جنوری میں بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے کچھ ارلی دیتے ہیں کچھ لیٹ دیتے ہیں اور جنوری سے لے کے جولائی اور سم ٹائم اگست تک بھی اس کے انڈے آ جاتے ہیں اور انڈے جو ہے وہ ایک جو مادی ہے وہ پینتیس بلیک شولڈر اور بلو شولڈر کی پینتیس ایک ایوریج انڈے دیتی ہے ایک سیزن میں تو ایک سیٹ میں دو مادی اور ایک میل ہے تو اس حساب سے آپ جو آج کی فیزیبلیٹی ہے یہ ہم نے دونوں طریقوں سے کی ہے یا تو آپ اپنے پرندے رکھ کے ان سے انکوبیٹر سے انڈے نکلوائیں یا دوسرا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بزار سے دوسرے لوگوں سے بھی انڈے لے کے اور 50% ایگریمنٹ کے اوپر یعنی کہ جتنے انڈے آپ کے پاس آتے ہیں اس میں سے 50 بچے آپ کے اور 50 بچے انڈے دینے والوں کے ہوتے ہیں اور اسی طرح لوگوں نے چڑیا گھر سے بھی کونٹریکٹ کیا ہوا ہے اور بڑے بڑے فارم سے بھی کیا ہوا ہے اور فارم کی کپیسٹی سے جب زیادہ ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے فارمز والے زیادہ تر انڈے رکھواتے ہیں اور 50% کی جو کیلکولیشن ہے اس کے اوپر بیس کر کے آج کی ہم نے فیزیبلیٹی آپ کو دیں گے انڈا اٹھانے کا طریقہ انڈا جو ہے وہ آپ نے بڑی احتیاط سے اٹھاتے ہیں انڈا اٹھانے کے بعد یعنی کہ اس کو ہتیلی پر رکھا جاتا ہے ہتیلی پر رکھ کے اور بغیر اس کو جھٹکا دیئے ہوئے آپ جو ایکس والی ٹوکری ہوتی ہے اس کے اندر اس کا نوکیلہ سیرا ہوتا ہے اس کو اب نیچے کی طرف کر کے آپ اس میں ٹوکری میں رکھ دیتے ہیں اور ٹوکری میں رکھنے کے تین دن کے بعد آپ یہ آپ کو انکو بیٹر کا نیچلہ حصہ جس میں پنکھا بلب اور تھرمو سٹیٹ اور پانی رکھا گیا ہے اور یہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ انکو بیٹر کا یہ باہر سے جس میں اس طرح دو ٹریز ہیں اوپر اور نیچے آپ کو چوزے بھی نظر آ رہے ہیں اور ان کے ابھی آپ کو کھول کے دکھائیں گے آپ کو اس سے پہلے یہ بتا دیں کہ انکو بیٹر جو ہے یہ یہ مینول تیار ہوتے ہیں اور ان کے سائٹ پہ آپ کو سراخ نظر آتا ہے یہ ہوا کے لئے اور یہ رکھا جاتا ہے اس کے بعد آپ کو کھول کے دکھاتے ہیں یہ نیچلہ سیر ہے یہ تھرمو سٹیٹ آپ کو رائٹ ہیٹ پہ نظر آ رہا ہے اس کو کیپسول تھرمو سٹیٹ کہتے ہیں اور یہ سو وات کے بلب ہیں جو کہ ہیٹ جنریٹ کرتے ہیں پنکھا ہے جو کہ نمی کو کام زیادہ کرنے میں اور سرکولیٹ کرنے میں ہوا کو یہ تھرمو سٹیٹ کو کام یا زیادہ رائٹ ہیٹ پہ کام کرتے ہیں اور لیفٹ ہیٹ پہ زیادہ کرتے ہیں اور یہ پنکھے کی سپیڈ کے لئے ہے اس سے پنکھے کی سپیڈ زیادہ اور پنکھے کی سپیڈ کام اور ان دونوں کا فنکشن یہ ہے کہ رائٹ ہیٹ پہ میں نے آپ کو بتایا ہے جب تھرمو سٹیٹ پہ زیادہ ہو تو آپ اس کو کام کرنے کے لئے رائٹ ہیٹ پہ کلاؤک وائز گھوماتے ہیں اور جب ٹمپریچر کم ہو بلب نہ جار رہا ہو تو لیفٹ شائیڈ پہ کرتے ہیں یہ ابھی جیسے ٹوکری آپ کو دکھا رہے ہیں اس ٹوکری میں آپ انڈوں کو سٹور کرتے ہیں میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ نوکیلا سیرا جو ہے وہ نیچے کی طرف اور تین دن انڈے سٹور کرنے کے بعد تین دن سے زیادہ آپ نے ٹائم نہیں دینا تین دن بھی میں آپ کو سردیوں کا ٹائم بتا رہا ہوں اور کیونکہ تین دن کے بعد انڈے خراب ہو جاتے ہیں اور سٹور آپ نے اس کو نارمل کنڈیشن پہ نہ آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے نہ آپ نے اس کو گرمائش میں رکھنا ہے نارمل ٹمپریچر کے اوپر آپ نے اس کو سٹور کرتے ہیں سٹور کرنے کے بعد انڈوں کو جیسے مور آج کی ہم بات صرف مور کی کریں گے اٹھائیس دن کا اس کا انکوبیشن کا ٹائم ہے اٹھائیس دن انڈوں کو انکوبیٹر میں رکھا جاتا ہے اور اٹھائیس دن کے اندر جو ہے آخری تین دن یعنی کہ چھبیس وان ستائیس وان اٹھائیس وان اس میں انڈوں کو نہ روٹیٹ کرتے ہیں ٹمپریچر کو کام کر کیا جاتا ہے اور ہیمیڈیٹی نمی کو زیادہ کی جاتا ہے وہ ہم آگے تفصیل سے اس کو سب کو بتائیں گے تو اس پانچ انکوبیٹر جو ہیں یہ پچتر ہزار پے کے تیار ہوگے اور اس کے لیے پانچ کے لیے آپ کو ایک یو پی ایس کی بھی ضرورت ہوگی یو پی ایس کا خرچہ جو ہے وہ تقریباً آپ کا تیس ایک ہزار پے کا یو پی ایس کا خرچہ آئے گا اور یہ ایک لاکھ اوپر نیچے میں یہ پانچ کا آپ کا سیٹ جو ہے وہ تیار ہوگا اور پانچ کے سیٹ کے مدد سے آپ ایک ہزار انڈہ جو ہے وہ کیونکہ ایک کی کپیسٹی دو سو انڈے کی ہے یہ دیکھیں جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تین سامنے پڑھیں دو یہ لیفٹ پہ پڑھیں یہ پانچ کا سیٹ ہے یہ ہزار انڈوں کے لیے کافی ہے ہزار انڈوں کی ہم نے بریک ڈاؤن دیئے کہ اگر ایک روز میں آپ کو چونتیس انڈے تھرٹی فور انڈے ملتے ہوں تو آپ کا یہ سائیکل جو ہے وہ ہزار انڈوں کا وہ چلتا رہے گا یعنی کہ آپ کو چونتیس انڈے ایک دن چونتیس اگلے دن پھر ہزار کپلیٹ ہوگا تو چونتیس جو ہے وہ تیار ہو چکے ہوں گے یہ سارے کلپلیشن ہم نے یہ آخری سیگمنٹ میں اس ویڈیو کے ہم اس کو دے ہی ہے جس میں ٹمپریچر ہیمیڈیٹی کتنا رکھنا چاہیے انڈوں کو روٹیٹ کتنا کرنا چاہیے اور یہ جو اس کی سٹیٹسٹکس یا حساب کتاب ہے کہ چار لاکھ کی آمدن کیسے ایکسپیکٹڈ ہے یہ ہم نے اس کے آخری سیگمنٹ میں اس کو کور کیا اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تھرمومیٹر ہے جس پہ اوپر والا نائنٹی سیور پوائنٹ فائیو یہ ٹمپریچر ہے نیچے فورٹی تھری ڈگری جو ہے پرسنٹیج جو ہے یہ ہمیڈیٹی کی ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ انکو بیٹر جو ہے اس میں جو مہارت ہے یہ بیسکلی سب سے یہ دیکھیں جیسے ابھی اس کونڈو کو ہلایا گیا ہے اس طرح اس انڈو کو روٹیٹ کرتے ہیں اس میں جو مہارت ہے وہ ہاتھ سیدھا جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں یہ بہت ضروری ہے جس کا ہاتھ سیدھا ہو جاتا ہے وہ اس میں سے ملین بھی کما سکتا ہے یہ تو ابھی چھوٹے لیول پہ ہم نے گھریلو لیول پہ پانچ انکو بیٹر کی فیزیبلیٹی آپ کو دکھا رہے ہیں جو کہ یہ پریکٹیکل فیزیبلیٹی ہے اور ابھی جو کہ یہ موسم سٹارٹ ہوا ہے اور انڈے ابھی آنے سٹارٹ ہوئے ہیں یہ پہلا دن ہے اور پہلے دن کے انڈے ہیں یہ جیسے جیسے موسم جو ہیں مارچ اپریل کے قریب جو پیک پہ چلا جاتا ہے اور بہت زیادہ انڈے آنے شروع جاتے ہیں اور وہ انڈے سب سے زیادہ فرٹائل بھی ہوتے ہیں اور آج کی فیزیبلیٹی میں ہم نے انڈوں کی فرٹیلیٹی جو ہے وہ ففٹی پرسنٹ کاؤنٹ کی ہے ایدروائز اس انکو بیٹر کا کمال یہ ہے کہ اس میں نوے پرسنٹ سے زیادہ جو انکو بیٹر جو انکو بیشن ہے اس کی صلاحیت ہے اور اس کا ریزلٹ بھی ہے لیکن پھر بھی ہم نے احتیاطا جو ہے وہ ففٹی پرسنٹ کے پچاس پر آدھے انڈوں میں سے بچے نکلیں گے آدھے انڈے زائے ہو جائیں گے اور جو آدھے انڈوں سے بچے نکلیں گے وہ بھی آدھے آدھے ہوں گے یعنی کہ آدھے جو ہیں انکو بیٹر والے کے اور آدھے جو ہیں انڈے والے کے ان کو بچے دینی جاتے ہیں اس طرح یہ کاروبار چلتا ہے ابھی ہم آپ کو تیمپریچر ہیمیڈٹی اور ریوٹیشن کا مطلق ابھی سیگمنٹ میں آپ کو بتائیں گے یہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تیمپریچر جو ہے چکن کا جس میں فینسی چکن سارے بینٹم اور فیزنٹ فیزنٹ ان کے سرخاہ فیملی یہ 97.5 سے لیکن 99 ڈگری فارن کے درمیان میں ٹمپریچر رہنا چاہیے اور اس سے نہ کم جائے نہ اس سے اوپر جائے اور ٹمپریچر جو ٹرکی اور پی کاؤکس یعنی کہ مور اور ٹرکی یہ جس کو پیرو بھی کہا جاتا ہے اس صورت میں ٹمپریچر جو ہے وہ 99 سے یعنی کہ 99 سے لے کے 100.3 ڈگری فارن ہائٹ تک اس کا ٹمپریچر اس کو منٹین کیا جاتا ہے اور جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ مرگی کا 21 دن ہے اور ٹرکی کا 25 دن اور پی کاؤک کا تقریبا 28 ہے 29 یا 27 میں بھی نکلاتا ہے ابھی ہم چلتے ہیں ہمیڈیٹی کی طرف چکن اور فیزنڈ ہیں کہ سرخاب اور اسیل بھی اس میں شامل ہے بینٹم اسیل پولش اس میں 45 سے لے کے 55 ڈگری پرسنٹیج تک آپ نے ہمیڈیٹی کو یعنی کہ نمی کو آپ نے اس کو منٹین کرنا ہے آپ کو پہلے بتایا تھا منٹین کرنے کے لیے پنکھے کی سپیڈ کو اوپر نیچے کیا جاتا ہے پانی کی مقدار کو کامیہ زیادہ کیا جاتا ہے اس سے یہ جو نمی ہے اس طرح اس لیول پر منٹین رہتی ہے ٹرکی اور پی کاؤکس کی صورت میں جو نمی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور 55 to 65 پرسنٹیج یعنی کہ 55 سے لے کے 65 پرسنٹیج کے درمیان تک اس کو رکھا جاتا ہے ابھی رکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ شروع میں آپ ان سکیلز کے اوپر ٹمپریچر اور ہمیڈیٹی کو منٹین کرتے ہیں اور آخری تین دن آخری تین دن میں دیفرنٹ جو ہے وہ آپ طریقہ کا ریڈاپٹ کرتے ہیں ابھی آگے بتائیں گے ایک روٹیشن جو ہے وہ چار دفعہ آپ نے دن میں کرنی ہے ہم نے ایک روٹیٹ کرنے کا آپ کو طریقہ بتایا کہ ہلکا سا ہاتھ جو ہے وہ اس پر پھیڑ دیں انڈوں کے اوپر پھیڑ دیں اور انڈے جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بے شک جو ہے وہ ون کوارٹر روٹیٹ کر جائیں اور یہ ایک روٹیشن ہے اس کو بس آپ نے چار دفعہ دن میں چار دفعہ کوئی زیادہ نہیں ہے یہ بڑا آسان طریقہ ہے ہلکا سا ہاتھ پھیڑ دیں انڈے روٹیٹ ہو جائیں گے اور انڈوں کو روٹیشن جو ہے وہ آخری تین دن نہیں کرنی آخری تین دن انڈے روٹیٹ نہیں ہوتا کیونکہ انڈے سے بچے نے نکلنا ہوتا ہے انڈے سے بچہ جو ہے وہ جو بڑا والا جو چوڑا اس کا سیرہ ہوتا ہے انڈے کا اس میں سے بچہ نکلتا ہے ابھی ہم بتائیں گے کہ آخری تین دن یعنی کہ آخری تین دن سے مراد یہ ہے کہ اگر چکن ہے تو اس کے آخری تین دن انیس وان بیس وان اکیس وان دن ہوگا اس میں آپ نے ٹیمپریچر کو تھوڑا کام کر دینا یعنی کہ اوپر والی ٹری میں لے جائیں انڈوں کو اور ہیمیٹیٹی جو ہے وہ زیادہ کر دینی ہے ہیمیٹیٹی زیادہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہلکا سا آپ نے پانی کی مقدار زیادہ کر دیں پنکھے کو آہستہ کر دیں اور ہلکا سا ہاتھ کو گیلا کر کے انڈوں کو پھیریں گے ہاتھ گیلا کر کے جب انڈوں کو پھیرتے ہیں تو انڈوں کو تھوڑی سی نمی ملتی ہے اور ہیمیٹیٹی زیادہ ہو جاتی ہے اور آخری تین دن انڈوں کو بلکل روٹیٹ نہیں کرنا یہ روٹیٹ اس لئے نہیں کرتے کہ ایمبریو جو ہے وہ پورا بن چکا ہے اور فیٹس بھی بن چکا ہے ابھی انڈے سے بچے نے نکلنا ہے اور اس سٹیج کے اوپر اس کو روٹیٹ نہیں کیا جاتا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور زیادہ لوگوں کو نقصان اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ آخری تین دن یہ تین اتیاتیں نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ فیٹس جو ہے وہ اندری اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ابھی کیلکولیشن کی طرف آتے ہیں تو ٹوٹل انکوبیٹر جو ہے پانچ لیے آپ نے اور پانچ جو ہے پچھتر ہزار پے جیسے آپ کو پہلے بتایا ہر انکوبیٹر کی کپیسٹی ہے دو سو انڈوں کی تو ٹوٹل انڈوں کی کپیسٹی ایک ہزار انڈہ آ سکتا ہے ایک ہزار انڈہ جو ہے انکوبیشن ٹائم جو ہے ایک انڈے کا وہ اٹھائیس دن ہے تو اٹھائیس دن کے بریک ڈاؤن پہ اگر آپ دیکھیں تو پرڈ ڈے جو انڈے کی کپیسٹی ہے وہ ہزار کو اگر اٹھائیس سے آپ تقسیم کریں تو پینتیس انڈے تقریباً ایک دن کے پینتیس انڈے آپ رکھیں تو آپ کا پورا سائیکل جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے سائیکل سے براد آپ کو پہلے بتائی کہ پینتیس انڈے ہر روز کے آپ رکھتے جائیں تو ہزار کی کپیسٹی جب پوری ہوگی تو اٹھائیس دن کا ٹائم بھی پورا ہو چکا ہوگا اور پہلے دن کے انڈے جو ہے وہ ان کے بچے نکل چکے ہوں گے اور اگلے انڈے رکھنے کی جگہ بنجے گی تو آپ کا یہ چھ سات مہینے کا جو سائیکل ہے یہ پورا رہے گا آپ کو اور انکومیٹر لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اب یہ فیفٹی پرسنٹ ریزیلٹ پہ اگر آپ ازیوم کرتے ہیں تو پینتیس انڈوں میں سے صرف سترہ انڈوں میں سے بچے نکلے باقی سترہ اٹھارہ انڈے جو ہے وہ ضائع ہو گئے اوکے یا ہم نے بہت کام ادر وائز اس کی نوے پرسنٹ سے زیادہ اس کی جو ریزیلٹ ہے لیکن ہم نے اس کو فیفٹی پرسنٹ ریزیلٹ پہ اس کو کاؤنٹ کیا ہے تو سترہ بچوں میں سے پھر جو پچاس بچے ہیں یہ انکومیٹر والے کے ہوتے ہیں اور پچاس پرسنٹ بچے جو ہے سرے پچاس پرسنٹ انکومیٹر والے کے ہوتے ہیں پچاس پرسنٹ جو ہے جس کے انڈے ہوتے ہیں اس کے ہوتے ہیں تو اس طرح انکویٹر والے کو آٹھ بچے اس میں سے ملے ہر روز آٹھ بچے ملے تو پر ڈے کی سیل جو ہے وہ سولہ سو پچاس کا ایک بچہ مور کا سیل ہوتا ہے تو اس حساب سے تیرہ ہزار دو سو کی سیل ہوئی اور تیرہ ہزار دو سو کے حساب سے منتھلی پروفٹ جو ہے چار لاکھ سے اوپر کا بنتا ہے لیکن ہم اس کو چار لاکھ حضیم کرتے ہیں اور سامین یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ چار لاکھ کا پروفٹ ہے یہ سیزن کے اندر ہے سیزن جیسے کہ آپ کو بتایا ہے فروری سے آپ لے کے جولائی اگست تک کا یا سپٹمبر تک کا بھی سیزن آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو بتانے کا مقصد جو ہے وہ آپ کو یہ ہے کہ یہ فارمنگ سے انٹرسٹر جو لوگ ہیں جو گھر بیٹھے اگر پرندے نہیں پال سکتے تو وہ یہ پانچ انکویٹر لے کے اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں انکویٹر میں اپنا پریکٹس کے لیے ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے سب سے پہلے مرگیوں کے انڈے رکھ کے آپ اس کو نکلوائیں آپ کا ہاتھ سیدھا ہو جائے گا اور ہیمیڈیٹی اور ٹیمپریچر کا جیسے آپ کو بتایا کہ ہیمیڈیٹی اور ٹیمپریچر آپ نے یہ جو آپ کو بتایا گیا ہے اس کو آپ نے کنٹرول رکھنا ہے اور کنٹرول جو ہے وہ تھرما تھرما سٹیٹ کی وجہ سے کنٹرول رہتا ہے پنکھے کی وجہ سے نمی جب ہوا زیادہ ہوگی تو نمی جو ہے وہ کام ہو جاتی ہے اور جب ہوا کام ہوگی تو نمی زیادہ ہو جاتی ہے یہ اصول یاد رکھنے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہو تو ہمارے چینل کو زور سبسکرائب کریں اور باقی فیزیبلیٹی باقی پرندوں کی بھی ہم لے کر انشاءاللہ جلد آئیں گے اور ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ ویڈیو پسندہ ہی ہو تو چینل کو زور سبسکرائب کریں ویڈیو پسندہ ہمارے چینل کو زور سبسکرائب کریں